بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم میں مختصر قرآن کی آیات کی تفسیر سنا رہا ہوں آج ایک جملہ فانس بر یہ قرآن کا جملہ ہے آج ایک آیت کا ٹکڑا ہے اس کا معنی ہے سبر کرو سبر دل کی مضبوطی اخلاقی حمت اور کسی کام پر جم جانے کا نام ہے اسی مطلب کو قرآن میں کئی طریقوں سے بیان کیا گیا ہے ان سب سے سبر کی حقیقت یہی معلوم ہوتی ہے نمبر ایک ہر طرح کا دوخ درد اٹھاؤ لیکن اپنے مقصد پر جمع رہو نمبر دو مسئیبت اور مشکل کے وقت پریشان نہ ہو بلکہ خدا کا حکم اور مسرحہ سمجھ کر اس کو جھیل لے جاؤ نمبر تین تمہارے کام میں جو مشکلیں اور خطرے پیش آئیں ان کو خاطر میں نہ لاؤ اور نہ ان سے اپنی حمت چھوڑو نمبر چار تمہارے ساتھ جو برائی کرے ان کو معاف کرو اور سبر کرو اور نمبر پانچ اپنے نفس کو قابو رکھو حضرات محترم میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں سبر بہت بڑی نعمت ہے یہ فرمانِ الٰہی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے پھر فرمانِ الٰہی اللہ صبر کرنے والوں کو عجر عطا فرماتا ہے انلیمٹ یا اللہ ہمیں صحیح معنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤ آمین